بی اے پارٹ فسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے میں گزشتہ لیکچر میں میر کے سوانے اور ان کے خصوصیات کلام سے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور آج اسی سلسلہ گفتگو کا آگے بڑھاتے ہوئے مجھے میر کی شاعری کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے میر اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے جملہ اصناف سخن میں تبازمائی کی قصیدہ ربائی مسنوی غزل ان تمام قطع ان تمام اصناف میں تبازمائی کی اور ہر سنف میں انہوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے اسی لیے انہیں اردو شاعری کی تاریخ میں خدا سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے انہوں نے غزل میں جو زبان استعمال کی ہے وہ بڑی پر اثر زبان ہے یہ حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ میر اٹھارویں صدی کے شاعر تھے اس زبانے میں اردو فارسی زبان کی گرف سے آزاد ہو کر اپنی ایک الگ پہچان کے مرحلے سے گزر رہی تھی میر کی شاعری میں آپ کو یہی زبان دیکھنے کو ملے گی جس میں فارسی کا اثر بھی ہے لیکن ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں اردو کی اپنی پہچان دکھائی دیتی ہے سادہ سلیس رہما زبان میر کے کلام کی خوبی ہے وہ روزمرہ کی زبان کو شعری زبان میں کس طرح تبدیل کر دیتے ہیں اور معمولی سمجھے جانے والے الفاظ کو اپنی فنکاری سے اتنا اہم بنا دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے کلام کو پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ شیر آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا چانے ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے آپ نے ملعظہ فرمایا اشک آنکھ لہو پتہ بوٹہ گل باغ ہستی حباب نمائش سراب یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب میرینی الفاظ کو شیری جامع پہناتے ہیں تو وہ ایک ایسا تلسم پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے اثر سے قاری ایسا میں بہت دیر تک باہر نہیں آ پاتا میر کے کلام کی ایک اہم خوبی ان کا سوزو گوداز بھی ہے میں نے میر کی سوانہ حیات پڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ میر مختلف صدموں سے مختلف سانہوں سے گزرے ان حادثات اور ان سانہات کے نتیجے میں میر کے لہجے میں درد پھر گیا اور ان کا لہجہ انتہائی درد سے بھرا ہوا اور نرم بن گیا یہ خصوصیت ان کی شاعری میں بھی آپ کو دیکھنے کے کو ملے گی اسی لیے ان کے کلام کو دل اور دلی کی کامرسیہ کہا گیا ہے اور یہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میر کے کلام میں دل کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے تنوہ کے باوجود ان کے کلام میں بہت سارے متفرق موضوعات کے باوجود سوز و گداز ان کی ایک خاص پہچان ہے مثال کے طور پر میر کا شعر کہ شام ہی سے بجھا سر رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا میر کے کلام کی ایک خوبی سنائے اور بدائے کا خوبصورت استعمال بھی ہے سنائے اور بدائے کو شاعری کا زیور کہا گیا ہے اور اس کے ذریعے شیر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر شاعر فنکار نہ ہو تو سنائے اور بدائے کی کسرت شیر میں بے قیفی اور بے لطفی بھی پیدا کر دیتی ہے میر کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے کلام میں سنائے اور بدائے کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں ان کے کلام میں کچھ ایسی لفظی اور معنوی ترقیبیں استعمال ہوتی ہیں جو شیر میں اضافی خوبیاں بھی پیدا کر دیتی ہیں مثال کے طور پر میر کے یہ شیر دیکھئے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا قسم جو کھائیے بھی تو تالے زلیخہ کی عزیز مصر کا بھی صاحب غلام لیا یا وہ کہتے ہیں کہ تھا مستار حسن سے اس کے جو نور تھا خرشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا میں نے جو مثالیں آپ کو سنائیں میں ان کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میر نے اپنے اشعار میں کون کونسی سنتیں استعمال کی پہلے شیر میں میر نے معشوق کی نیم باز آنکھوں کو شراب کی مستی سے میر نے اپنے معشوق کی نیم باز آنکھوں میں جو لالی ہے جو سرخی ہے اس کو شراب کی مستی سے تشبیح دیا ہے تو پہلے شیر میں تشبیح سے انہوں نے کام لیا ہے جبکہ دوسرے شیر میں خوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا تو جاتا اور آتا ان دونوں حروف میں تضاد ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تیسرے شیر میں انہوں نے تلمی استعمال کی ہے کہ قسم جو کھائیے بھی تو تالے زلیخہ کی کہتا ہے زلیخہ کے نصیب کی قسم کھائیے اب عزیز مصر کا بھی صاحب غلام لیا دو مصروں میں پورا وہ واقعہ جو قرآن کے سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے میر نے بڑی خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور جب آپ اس شیر کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے جو ہے وہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور جناب یوسف اور زلیخہ کے واقعے سے آپ واقع ہیں تو آپ کے ذہن کے پردے پر وہ پورا واقعہ ایک فلم کے سلسلے کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور یاد آتا چلا جاتا ہے کہ کس طرح کیسے یکے بعد دیگرے واقعات رونما ہوئے ہیں میر نے اپنے اشعار میں اس طرح آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورتی سے سنتوں کا استعمال کیا ہے میر کی شاعری کا ایک خسن موضوعات کا تنوہ بھی ہے میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ میر کے کلام میں دل اور دلی کا مرسیہ ہے عموماً نقادوں نے میر کو دل اور دلی کا مرسیہ نگار ہی کہا ہے لیکن حقیقت اور واقعیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف دل اور دلی کا مرسیہ نہیں کہا بلکہ حیات اور کائنات کے جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں ہر طرح کے موضوع پر شیر کہنے کی کوشش کیے اگر آپ ان کی غزلوں کا بالاستیاب متعلیہ کیجئے اور غور سے ان کی غزلوں کو پڑھئے تو آپ کو ان کی غزلوں میں تصوف دنیا داری حسن و عشق صبر حوس جنسیات اخلاق غم خوشی سکون بیچینی یعنی ہر طرح کے موضوع پر آپ کوششیر مل جائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوششیر ناحخم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا اب اس شیر میں ایک زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ انسان مجبور ہے یا فائل مختار ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ دو طرح کے نظریات ہیں کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے جب کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان فائل مختار ہے جو چاہے انسان کر سکتا ہے لیکن کچھ ذرا محتاط قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے ان دونوں کے درمیان ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے مختار تو حضرت علی نے سائل سے یہ کہا کہ ایک پیر اٹھا لو اس نے ایک پیر اٹھا لیا جب ایک پیر اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا پیر اٹھا لو اس نے کہ دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے تو حضرت علی نے فرمایا بس یوں ہی انسان کا معاملہ ہے کہ کچھ معاملات میں انسان مختار ہے اور کچھ معاملات میں مجبور ہے اب میر نے اسی موضوع پر دیکھ کتنا خوبصورت شعر یہ کہا ہے یا یہ شعر دیکھیں باریک وہ کمر ہے ایسی کہ بال کیا ہے دل ہاتھ جو ناوے اس کا خیال کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میر نے کس طرح معشوق کی کمر کے نزاکت کو بیان کیا یا پاؤں سے بھی گر پتہ کھڑ کے چوٹ چلے ہے ظالم کی ہم نے دام گہوں میں اس کے ذوق شکار کو دیکھا ہے یمیر کا وہ شعر کہ لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی سکار گہ شیشہ گری کا یا میر کا یہ شیر کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یک سر وہ استخان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا تو دنیا کی بے سباتی اور دنیا کی فنا پدیری اور جو دنیا کے اروج اور زوال کی قیفیت ہے اس کو اس دو اشار میں میر نے کس خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ میر اپنی شاعری کے ذریعے حیات اور کائنات کے تقریبا تمام موضوعات کو سمیٹ لیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ سمیٹ تے ہیں بلکہ انہیں بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اگر آپ میر کو پڑھیں تو آپ کے کو میر کے ہاں معنی آفرینی کی قیفیت مضمون آفرینی کی قیفیت بھی ملے گی وہ اپنے ایک شیر میں معنی کی کئی پڑھتے رکھتے ہیں کئی کئی تہیں رکھتے ہیں جیسے جیسے آپ اشعار کو دہراتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے ایک نئی قیفیت ایک نئی لذت سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے تو آپ نے ملہدہ فرمایا میر کی فنکاری کو میر کی فنکاری کے اس مختصر متعلے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میر زبان و بیان سے لے کر مزامین اور سنتکاری تک ہر میدان کے میر ہیں اور اگر انہیں خدا سخن کہا گیا ہے تو خدا سخن کہنا میر کو کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے اسی بنا پر ان تمام خوبیوں کی بنا پر انہیں اردو کے عظیم شاعروں میں گنا جاتا ہے آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا اس کے لیے شکریہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے لیکچر میں کرنے کرنے موسیقی